امہ ودہ جائے پیم جائے پربود پارت جوکہ یورپا تباقی دیش شاندے پچھ دیکھ رہے دارشکاندہ ڈاکٹر امنٹ کرم اموریو کمیٹی آف گریٹ بٹو بنو سطاپت کیتے گئے بدس انٹرنیشنل میڈیا لوٹس ٹیوی بنو آپ کی دا بہت بہت سوالت ہے جی میں ترسیم کولا جی فیرہ آپ دے لیا کہ شپیشل پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں میں نیو امید ہے کہ تسی اس پروگرام نو پسند کرو گے سمیدی طرح تسی میرا ساتھ بھی دوں گے اور سیڈ بیک بھی کروں گے آپ دا بہت بہت تانواد ہے جی ایک میں تانواد کردہ جامان کانچی ٹیوی دا انہیں نے جو کہ ساڑی روکیسٹے لڑی بار پروگرام دینے سبی کار کیتے ہیں اسی تھسڈے بھی پروگرام بابا صاحب دیتے ہویا ہے اور قد بھی ہویا ہے اور آج بھی انہیں نے ساڑی بہت تینوں سبی کار کیتا ہے میں خاص کر کے ہنس راج بنگا جی دا بولی رندابا جی دا اور راج بنگر جی دا بہت بہت تانواد کردہ ہاں کہ انہیں نے ساڑی بہت تینوں سبی کار کیتا اور دو پروگرام جو کہ ساڑی بہت تینوں سبی کار کیتا ہے تو اس کر کے کانشی ٹیم بھی دی ٹیم دا میں بہت بہت تانواد کردہ ہاں تو میں بہت تین کردہ جاماں کہ کرونا دی حلے بھی اس ملک دے بچ جو کے بچ کافی ہے اس تو بچوں ساڑی ہوئی بار بار بہت تین ہے کہ سابدہ رہو جو بھی گورنمنٹ گایڈ لائنزان اپنے ماسک جی تھے بہت سارے لوگ ہیں ماسک پاؤ اور دوری رکھو اور بار بارات تو وہ اس ساڑی اپنوں بار بار دینتی ہے تو اجدہ جو پروگرام ہے ایسی پرم پو جیے وابا صاحب ڈاکٹرومیٹ کا نوں سمارپت ہے انہاں دے ایک سو کتی میں جرم دینتے اس نوں سمارپت ہے تو اج میرے نار ساتھ دین لئی ساڑی لوٹس ٹیوز سٹوڈیو بچ دیو سممن جی حاضر ہوئی ہاں دیو سممن جی تو اجدہ لوٹس ٹیوز دی سٹوڈیو چاہیے بہت بہت سوڑت ہے بہت سوڑیو بڑھا ہے جائے پی جائے پرودھ پارت حتے آپ سابنوں پرم پو جیے بہت ساتھ بشب رتن بابا صاحب ڈاکٹروم بیڑ کر جی دے ایک سو کتی میں جاندے ہیں لکھ لکھ بڑھائیاں دن دا ہاں چھب کام ناماں کر دا ہاں تے کوٹی کوٹی پرنام کر دا ہاں ماتا پی مہوائی جی نوں کوٹی کوٹی پرنام کر دا ہاں پی رام گی ساکفال جی جنہاں نے ایک کھ لائک پتر نوں جاندے ہیں جنہاں نے چھوٹی کھولانیاں کھولان سلا آدھائی دے ہیں تو دے ہاں کٹی کوٹی پرنام قرآن تی اور دیا اتے کروانی جو ساڑے ماتا پی مہوائی جی انہاں کوٹی کوٹی پرنام کر دا ہاں تے کوٹی پرنام چاہاں آپ جنو بھی سارے سانسار دے وچھ بستے پارتیاں نو سابنو لک لک بضائی ہوئے ساڑے بلوں لوٹس ٹیوزی ٹیم آتے ڈاکٹر میک کا مول کمیٹی بلوں بھی سب سمچے سنسارنو بابا صاحب دیکھ سکتی میں جنم دن دی بہت 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 بدائی ہے اگر آپ بھی تسی بدائی دینے چونے ہو تو تسی ٹیلی فون تے آپنے بدائی دے سکتے ہو تو بہت بہت تانواد ہے اسے خوشی دے بابا صاحب ڈاکٹر میک کا دے جو جنم دن ہے ایک سکتی میں اسے خوشی دے ویچے اسنو سپنسر بھی کیتا ہے ساڑے چلی صاحب ہونی جی سرندر چلی جی ہونی اسنو سارے پروہر نے سپنسر کیتا ہے کیونکہ انہا دے دو تے اپنے فکیر چان چوہان جی تے گردیبو چوہان جی دے پوتے تے پرمو چوہان تے انہی تب چوہان دے لڑکے سرندر چلی تے لیٹ ستیا چلی دے دو تے سنیل چوہان دا شب بھیا ترمچند تے کرشنہ چاندی لڑکی سلینہ ناڑ بڑیاں ہی خوشیاں ناڑ چودہ پریل نو گریس دے کٹاپو کریٹ بچے سمپورن ہویا جی جس دی سمو پروار نو میری بھلوں میرے پروار بھلوں لٹس ٹی وی بھلوں ڈاکٹر او میٹ کا مولی کمیٹی اہو گریٹ بٹن بھلوں بہت 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 آئی ہویا جی تے ساڑھے بھلوں منو کامنا آئے ہوئی ہے کہ سباگی جوڑی انہوں سب خوشیاں میں اپنا بہتا جیون بچے ترقی تاندرستی ملے تے سارا جیون انہیں خوشیاں ناڑ انہا پڑ پورا بے اے سارے ایک باری پھر میں اپنی بھلوں لٹس ٹی وی ساری ٹیم بھلوں اور ڈاکٹر او میٹ کا مولی کمیٹی بھلے بہت بہت بدائی دنیا جی تے بہت 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 خوشی دا سمایاں ادھر اسی بابا صاحب ڈاکٹر او میرکر جی دا ایک سوکتی ماں جانب دین منا رہے ہیں ادھر ساڑے بچے جڑے ہیں انہوں دا جیون جڑا بیہتا جیون شروع ہو جی اس کا اپنے بھلوں تے سارے سمن پروار بھلوں لٹس ٹی وی دی ساری ٹیم بھلوں تے ڈاکٹر او میرکر مول کمیٹی بھلوں سندر چلی صاحب تے سادے پہن جی لیت ستیا چلی جی تے صدقار جو فکیر چاند چوہان جی تے پہن جی کر دے بھو چوہان جی تے سادے بچے پر بہت چوہان تے انیتہ چوہان دے جو سپتر سنیل دی سلینہ دینا سادی ہوئے ہیں وہ کوئی دے بہت بہت چوہان جگہ کی کوئی دیدج میں ہم چکچ لوڑوں تے سوڑی ہیں من چوانا پروانی نیتا تے پربوط چوان جی انتوں کو بہت بہت آیاں نیتا نیتا چوان جی اپنے چلی جی بھی پرابوط چوان جی اپنے اپنے ممبر ہاں ساڑنے کا میٹی نو بہت 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 سیدی خوشی ہے چوانا پریال دا شیدہ انہوں نے دین خیاس کرتے ہیں اس تھی چنین کہ خوشی اندھا دینہ انہوں نے شادی ہوئی ہے چودان پریال ایسی نمید ہے جو ساڑے پریم چمکیلا جی اور ساڑے مستان سنگی ہیرا جی گیت نار آپ صاحب نو نیحال کانے گے اور بابا صاحب دے گیت آپ پیش کانے گے اور ناری نار جو ساڑے اپنے پانتے جی بھی ساڑے بلیسنگ دین گے آن جی تو دنگردہ بھی پورا پورا بندوبست کیتا گیا ہے تو آپ صاحب نو بینٹی ہے کہ کانو جیرور سمیسر پہنچو اور پروگرام نو کام جاب کرو یہ ساڑے بلوں بینٹی ہے مینڈر سٹریٹ نیکسٹو بودھا بھی آرہا مینڈر سٹریٹ نیکسٹو بودھا بھی آرہا اگر جے کسی نے پوسٹ کورڈ لینا ہے تو ڈبل جو وی تھری او جے جیڈ ہے پھر میں پوسٹ کورڈ ریپیٹ کر دوں ہاں ڈبل جو وی تھری او جے جیڈ تو بابا صاحب ڈیکسو قطیمہ انجرم دین ہے تو تو انہوں سارے انہوں بہت بہت بدائی ہے تو انہوں نے سمچے سنسانوں اس دین دی بہت بہت بدائی ہے ساری دنیا دے بیچے بڑی آئیں تو امتہ منایا گیا ہے کال ویسے اپنے بدن صاحب ہونی پروگرام کیتا ہے دکھا رہا کہ ڈلی بیچے ناک پور بیچے بیدر ڈیسٹرک بیچے سارے جگت دے بیچے رہا جا رہا ہے کیونکہ بابا صاحب جڑے ہونہ بشیف رتن بن گیا ہے جی جی بشیف دے جڑے لوگ کیا وہ بابا صاحب تو اپروں بڑے انسپائر ہوئے ہیں جی جی تے انہوں مطلب انہوں جو جانب دے انہوں وہ بشیف رتن بن گیا ہے جی اس کر کے انہوں دے جانب سارے سنسار دے بچے بڑی آئیں تو امتہ آمدن آر منایا ہے سیمبل آف نولیج نولیج بن گیا ہے جدا کے کلمبیاج یونیورسی دے بار جڑے بابا صاحب دے سٹیچو آئے اتھے مطلب وہ جڑے سیمبل آیا ہے اتھے نا لکھے سیمبل آف نولیج بابا صاحب ڈاکٹرن بیٹھ کر سیمبل آف نولیج بابا صاحب ڈاکٹرن بیٹھ کر سیمبل آف نولیج بابا جہاں تو اپنے ایتے ہونہ آپ کو ایک میرے خیالوں گا دے ہیں کہ انہوں دے بچے ہیں دے جانب شادی ہوندی ہے آہاں جے آہاں جہاں جرور اپنے ویڈیو ویڈیو اپنے آئے او دکھا دے اچھا 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 بیار ہمارے کے لئے سایر حاجببلي یہاں ترکیہ لیکنہوں کے لئے سنی اور سلینا پر اپنیدوں کے سب سے بہترین جوائے جنگوں کے لئے ہمارے کے لئے سب سے ہمارے لئے ہمارے پر زیر پر زیر ویر ہمارے ہیں ہمارے ہیں یہ سب سے شرمی یہ سب سے سب سے لئے سنی اور سلینا کی thinking just as mankind Making stretching mother nature can any аш know when where or how love will strike love is best about emotions but often the most misunderstood some wise words from mignon mac slut a successful marriage requires falling in love many times but always with the پچھنا سے رہے ہیں نگ ہم نے 잠ھے موہنڈا واحدت کار شکریہ سنیہ اس کو نانی مہمدو کار اور سیلینا سیلی کاری اس میں سوانی اس کاری جو من وہ ابت دیگہ دیا جو وہ واپر انہوں نے باکھر دیا ہے انہوں نے سے شرہا کیا ہے Those we love don't go away, they walk beside us every day, unseen, unheard, but always near, still loved, still missed, and very seer. Marriage, there are so many notions and ideas. We are seeing a lot of videos, it's very good. The people who have been seen in the sea side and the sea side, so we have seen a lot of people. And the team, our doctor, our committee, our team, 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 our team. We are all very happy to see them. ناڑی 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 ایک اور بھی آج دن شب دن ہے آج فول مونڈے ہے جو کہ بدوی آردے بیچ ستوے تو وہ بھی بنایا جاؤ گا تو آپ سب نو جو جو میمبر آ سکتے ہیں جو بھی لوگ آ سکتے ہیں تم بندوں جو بھی آ سکتے ہیں جرور ہونا چاہیدہ ہے تو اید ناڑی ایسی اگلی گلبہ شروع کانتو پہلا جو کہ ایک گیت بہت ہی اچھا جو کو سونڈا رہ تجھے نے لکھیا سی اور اشک اگر اپنے اس نے گایا سے دیش قوم دی خاطر جندگی لام آگے پیم جی تیرا کر کر مشن پچام آگے بہت ہی اچھا گیت ہے اسے ہی سنو اس تو بعد اگر اگلا پرورم پیش کر جائے گا تینکیو موسیقی 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 بولی اگ ہس ساغے بولی اگ ہس ساغے بولی تر چڑک دا مانگے پیم جی تیرا دھر کر مشن پہنچا مانگے مشن پہنچا مانگے پیم جی تیرا دھر کر مشن پہنچا مانگے موسیقی مول تیری خور باندہ کوم دا مان بدا مانگے دیشت واری جا مانگے پیم جی تیرا دھر کر مشن پہنچا مانگے مشن پہنچا مانگے دیشت واری جی تیرا دھر کر مشن پہنچا مانگے مشن پہنچا مانگے موسیقی موسیقی تیرے اگ دے گھر کے کچھ ماں کھانگے موسیقی تیرے اگ دے گھر کے کچھ ماں کھانگے موسیقی تیرے کم آؤں تو ہواری جاں دے ہاں ہواری جاں دے ہاں موسیقی 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 تیرے گندگی دام آنگے انہوں جیتے ہاں تار کار نشل پنچا مانگے نشل پنچا مانگے نشل پنچا مانگے نشل پنچا مانگے بہت بہت تانباد جی تسے گیت سنیا جو کہ سون لارتو جی نے لکھیا سی جیتے ریکارڈ ہویا تھا سارے میمبر بہت خوش تھی میں نو یاد آیا کہ ایک وار سمجھ دی جنہیں بھی اگزیپٹو دی میمبر سی سارے ہیں ڈاکٹر چومن جی نے کہا سارے ہیں ایک ہونے نیلے چندل ہے جان بڑیا گیت آج کل بہت تو بیسے آ رہا ہے کہ سنسار دی ہر کونر دی بچ پہنچے اور پکوان تتھا کرتا پکوان بدھا جو تام میں آ وہ تام جڑا کارکار دی بچ پہنچے تو ایسی طرح اپیل کر دیا آو اب بابا صاحب ڈاکٹر مرکر جی دی جنم دین منون در تائی فیدہ آیا کہ جی ایسی انہوں نے کیتے ہوئے جڑے دسے ہوئے راستے سے چل کے وہ پونے آنو اپا پورا کریے پورا کریے تو انہوں نے راستے سے چل کے تو انہوں نے جرا مشن ہے انہوں اگے تو اگے بدا آئیے اور پربود پارت بنائیے تو راج لے آئیے بہت بہت تانوازی دیکھو جی اہو جی مہا پرشیہ نا اے روج روج نہیں پیدا ہندے ہزاروں سال نرگس اپنی بے روری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے روری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداوار پہ ساڑھے پرکاش شیارپوری جی ہمیشہ ہے ہنہوں نے فیورٹ شیر ہے شیر ہے ہاں جی کہ ہزارہ سالہ دو بعد کہتے ہیں ہجے انسان پیدا ہندے ہجے جوری پیدا ہندے کہ جو سنسار دے اور اپنے سمار دے دکھانو دیکھ دے ہوئے انہوں نے لئی اپنے سٹرگل سنگارش کارنا شروع کر دے ہیں اسے اتنا تتھا گھر پوان بودھا جڑا گاتھا دے بودھ بھگ دے وچ سن دس دے ہیں در لبو پورسا جنو ناسو سووتھ جائی تی جات سو جائی تی دیرو تنکلن سکھ مید تی یہ جڑے مہا پورشا ہے یہ پڑے در لبنے یہ ہر جگہ نہیں پیدا ہندے پر جتھے پیدا ہندے ہیں وہ کلانیاں کلان جڑیاں سکھ مان دیا ہیں آج جسی ایک سو کتی سال ہو گیا آج جسی انہوں نے جو سنگارش ہے انہوں نے جو کم ہے چاہے ہو سماجک ہے چاہے ہو تارمک ہے چاہے ہو پلیٹیکل راجنیتک ہے انہوں نے سکھ مان رہے ہیں اسی بدامان سکھ مان رہے ہیں تیتا تھا کہ پکوان بودھ نے آج تو تائی جا سال کیا سی کہ اے ہو جائے مہا پورشا در لبنے آج جے انہوں نے کر کے اسی ہی آج سکھ مان رہے ہیں سارے سکھ مان رہے ہیں آج سادہ بھی فرج بن دایا کہ اسی بھی گاں پے ویکٹو دی سسائیٹی کریے جو بابا صاحب جڑے انہوں نے سپنے لہ رہے ہیں پر بودھ پارت دے سپنے لہ رہے ہیں اپنا راج لیون دا سپنا لہ رہے ہیں săارے جندگی جڑی یہ ہے سب انہوں نے اپنی ساری جندگی جڑییا پہنٹ سال دی جندگی جڑییا پیں تال دی جندگی دے بچ انہوں نے پہنٹ جانمہ تو بھی جڑا کام کر کر کےڈےے ہو درาย لیون ڈے لکھا یہ ہی میریzی ہے کہ اسی بھی نہیں ہی مگیں what is the matter how to live how to who live perk Mand souhaite Popہ RIGHT آپ شکروح بودھ جی جب سے تو سب گئند 1945 تو بابا صاحب ڈاکٹر امبیر کر دی نے کارکے دکھایا پینٹ سالان دے بیچ پینٹ جنمہ دا کم کر گئے سالے لے سمجھے آپ بابا صاحب دے جیبن چاہتواز جاننے ہیں تھوڑی جان کر لیں گے کہ بابا صاحب کتے کتے پڑے اور پڑھ کے آکے انہوں نے مہاراجہ برودہ دے نوکری کی تھی یہ رہے بارے کوئی چاننا پاؤں گا جس طرح ہم دیکھ دیں کہ اج جسی امبیر کر جائنٹی میں آ رہے ہیں جائنٹی دا مطلب ہوں دا وکٹری جائے تے اتھے گل میں دست دا جامان دست کانو کہ بابا صاحب دا جدو جانم ہویا ادھو تو ہی اوہ وکٹوریس رہے چاہے اوہ سکول دے بچ گئے کتے بھی گئے تیچرہ نو مول ہے انہوں نے جدو انہوں نے پڑھائی دیکھی انہوں نے تیچرہ نے پڑھائی دیکھی اور جدو پھر انہوں نے سکولرشپ ملی کہ بھئی اے بچہ جڑایا اے بہت پڑھ لائک ہے تے اوہ جڑے بڑھو دا دے مہارا سیاہ جگائی کبھار جی نے اوہ جڑا انہوں نے سٹائفن دیتا تے اے پھر کلمبیا جونیورسی دے بچے سب تو پہلا امریکہ دے بچے اتھے جا کے انہوں نے ایم اے کیتی پھر پی ایچ ڈی اتھو کیتی تے اوہ دوں بعد پھر اگلینڈ دے بچے لندنہ سکول آف اکنومس گریجن دے بچے پڑھے تے پھر اس آسمانیہ جونیورسی دے بچے وہ پڑھے تے مطلب انہوں نے جڑی پڑھائی کیتی ایجوکیشن پرابت کر کے تہ پھر انہوں نے مطلب انہوں نے آہد نامہ کیتا سیا راجہ برودہ دے راجہ دے نال کہ جدو تسی امریکہ تو آکے تے تسی میرے لئے ہی کم کروں گے تہ اس آہد نامے جڑا انہوں نے انہوں نے دے نال وعدہ کیتا سیا انہوں نے پورتی کان لے اتھے گئے جدو کم کان لے لیکن جو اتھے انہوں نے بہرہا انہوں نے نال جو انہوں نے برطاہو کیتا گیا اس تو پھر بابا صاحب جڑے بڑے مطلب دکھی ہوئے انہوں نے بڑا دکھی ہوئے کہ میں انہوں نے خوش پڑھ کے مطلب بے دیشہ دے ایجوکیشن پرابت کر کے آج میرے نال اے ہو رہا ہے تہ جڑا میرا سماج ہے جنہوں نے بیلکل ہی ایجوکیشن پرے پرے رکھایا تے انہوں نے کی حال ہندہ ہوئے گا تہ جدو سران دے بچ جان دے تے اتھوں سران جگہ نی انہوں نے مل دی پھر بھی ہو اپنا دسکے کہ میں مطلب ایک پارسی دی سران دے بچ جدو گئے اتھے جدو پتہ لگ دا کہ اتھے رات نونا نو اتھوں باہر کر دیا تے او ساری رات جڑی ہے پھر باہر گجا دیا تے جڑے جڑے او دے اپنے اتھے آفیس دے بچ نوک کریا او نو دے دوسرے ساتھی جڑے او کرے جو پانی نہیں پیندن دے کتاباں دور سٹ دیا لیکن او چیز نو پھر انہوں نے اپنے اندر انہوں نے بسایا کہ میں انہوں مطلب جدو باپس پھر دو خلق کا مانا میں نوکلی نہیں کروں گا تے باپس جدو باپس وہ بمبی آنہوں سٹیشن دے پھر ٹرین دے ویڈ کر دیا تے او درخت دے تھلے بیٹھ کے پھر ایک سنکال پلین دے کہ انہ دکھی ہے دے نہ روئے رات پر روئے تے انجو آ جاندے جدو انہوں نے جندگی نو اسی دیکھنے ہیں رات پر روئے پھار دے بچ انہوں نے کیا کہ ہون میرا ہے فرج باند آیا کہ اگر میں آج میری پڑھائی کی تیدہ تا ہی فیدہ ہوئے گا اگر میں اپنے جڑے میرے دوسرا سماج جڑا کے صدیاں تو انہوں نے جنبراں تو بھی پیڑا برطاو کیتا جا رہا اگر میں انہوں نے جندگی نو سلا نہیں سکیا تے میرے ابھی جیندہ کوئی فیدہ نہیں میں اپنے اپنے گولی مار کے مرد جنگا تے اوہ آج بھی اوہ جڑا پار کیا انہوں سنکلب امید نانا جانا 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 ہے تے اتھے پہ سنکلب کر دیا اتھوں پہ انہوں نے جڑا میشنیا جڑا انہوں نے سنگارشیا اتھوں شروع کر دیا ہو تینکے تینکے بہت بہت تانوازی تسریم علبہ اپنے پچھے جائے اپنے بہنجوری براسٹی پیچے بھی داہ دے جارمندے پیچے اپنے ساتھی جڑے سون رہا سامپ لے ہونی تے ہوت ساتھیاں نے ہوتے بابا صاحب دا انہوں نے پورٹر لگایا بہت چنگی گال دا تو جس طرح تو ہی دستیا کہ انہوں نے اپنا ایک سنکالپ لیا کہ جے میں کچھ نہ کر سکتا میں اپنے اپنوں ختم کر دوں گا پھر انہوں نے سماج ایک کرانتی دا کہ بھگر بجایا ہاں جی ایک بریشت کے کارنی سوا بنائی پیپل ایجوکیشن سسائٹی بنائی کالج بنائے پیپر کٹے انہوں نے کچھ درسانوں پر دیکھو انہوں نے پھر اے آیا کہ انہوں نے انہوں نے دیکھا کہ میں نو اپنے سماج جگہوں دی جرورت ہے جگہوں دے جڑے ساتھ نے آنے اے پھر انہوں نے جڑے اورگینائز کرنا شروع کیتا اے اوہ دے بچ پھر انہوں نے سوا امام بنائی ہے ورسکت کارنی ہتھکارنی سوا جڑے انہوں نے جڑے دوسری بنایا فیپر ایڈیوکیشن سسائٹی ایڈیوکیشن واسطے کیتا ایڈیوکیشن دا جنہوں کے ساتھ سماج دے کھول ایڈیوکیشن ہی آگی تا انہوں نے سکول کالج کھول لے تا اوہ دے نال نال انہوں نے جڑے اپنے سماج نوں انہوں نے پریدت کیتا کہ آو تسی پڑھو جدہ کہن دے کہ ایک جڑا جڑا گلام ہے گلام نوں تسی ایک جاد لہ دے ہو کہ او گلام ہے تا اوہ پھر بھگاوت کا دوگا تا ایسے کر کے بابا صاحب نے سماج نوں تھاڑیا کہ اٹھو پڑھو تے آج جڑا نار آیا کہ پڑھو لکھو تے جڑھو جڑ کے سنگارش کرو یہ سنگارش ہونہ نے شروع کیتا یہ انہوں نے سماجی کرانتی جے میں ایچھے داست دا جاما اپنے داست کانوں یہ جو بابا صاحب ڈاکٹرن بیر کر جو کرانتی سی دنیا تو مطلب ایک بکھرے طرح دی کرانتی سی جڑا کے ہر پاسے ہر پاسے توں چاہے ہو سماجک سی چاہے ہو راجنیتک سی چاہے ہو تارمک سی آر تک سی سویدانک سی ایک بکھری کرانتی سی تا ایک کتھے میں داست داما ایک بھی کتھرا کھون دے تو بہان تو بغیر ایک کرانتی جڑی بابا صاحب نے لیا دی انہا صاحب کرانتی ہیں جڑی ایسے گیا بابا صاحب دا بہو بڑا جوگدان ہے اس کار کیا پاسے ہونا جڑی کرانتی کاری جو بابا صاحب جو ہے نا وہ کرانتی کاری جو دے سن ہیومرائیس دے کہ اے جڑے جڑے ساڑے منوکھیے دکاران دے اگر دیکھے جاوے او جڑے کلمبیاج انیورسی دے پروفیسر سے گے انہاں نوں کہندے سے گے کہ اے جڑے ہیومرائیس جو دے ہیں چیمپین ہے چیمپین آف ہیومرائیس ووریرز تے انہاں نے اپنا سنگال شروع کیتا تے اس طرح چالدے 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 جے اپنی پوری جندگی جڑی ہے سماج دیکھاتا جڑی لائے تھانکیو بہت سمجھی آپاں جیون چاہتے تھے پھر آپاں آنے ہیں تو آڈی بار آپنوں کافی ٹیلی فون آئے ہیں کہ وہ آئے ہیں بھی دے رہے ہیں سب تو پر ساڑے سرندر چل لی اور کیچان چوہان جی بیٹھے دیکھ رہے ہیں جی تے تانواز بھی کر رہے ہیں لوٹس ٹیویز آ کے وہ سپیشل پروگرام دے رہے ہیں وہ مافی مانگ دے ہیں کہ زندگی پہلی باری اسی چودہ اپریل جو ایتھے میسک کیتا ہے سارے داشتگاں کو سارے ہی ساتھیاں کو مافی مانگ رہے ہیں کہ اسی دور کے بیٹھ رہے ہیں اسی تانو سارے میسک کر رہے ہیں زندگی چلی جی ٹھیک ہے دیکھو اے ہوئی ہے جتے بھی اپنا گئے ہیں کمیٹی دے میمبر کوئی بھی ہے جتے بھی بیٹھا ہے وہ ہمیشہ بابا صاحب ہمیشہ یاد رکھتا ہے کدھے نہیں پولتا ہے ایسی طرح پارت چوہان جی جو کہ چوہان صاحب دے بیٹھے ہیں وہ میرے کار جان نہیں سکے وہ بھی بتائیاں دے رہے ہیں بابا صاحب جان دے رہے ہیں اور جو بیعہ ہویا ہے وہ بیعہ دے رہے ہیں اور نار نار کہہ رہے ہیں میری لڑکی جو علی شاہ چوہان ہے وہ دا بھی چوہ دا پڑے ہیں نو بات دے سکا تو ہمیشہ ہیپی بات دے اپنی بچی نو ہیپی بات دے کینے ہیں مینی مینی ہیپی ٹرنز آف دے دے ایسی طرح تارم پال بنگڑ جی جی گندرو بنگڑ جی ایس سرندر چلی چوہان اونا نو تو بابا صاحب جان جان دے رہے ہیں امیتاب کول چار داشنا کول جی سرندر چلی فکر چان چوہان جی ایسی طرح اچھا ہے اسی طرح سمتری دادرا دیش دادرا بلوں بھی بہت بہت بدائی ہے اونہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تنیشا دادرا بھی جامدین ہے اس لیے بہت بہت بدائی ہے تے اونہ بھی منا رہے ہیں سارے بلوں بہت بہت مبارکہ سومنات کینسی شاملار کینسی بدائیاں دے رہے ہیں بہت سارے جامدین جامدیندیاں ایدھے ناری ناری رام پر چل لی جی رام پر چل لی جی مندو چل لی جی اینڈیا گئے ہوئے آجی انڈیا تو اتھے وہ بدائیاں پیج رہے ہیں بہت سارے جامدیندیاں بہت بہت تانواز جی ایسی طرح بکشو سمن بی بی جی بچنی سمن پرو رہاں بہت اچھا ہے اور بہت سارے جامدیندیاں لکھ لکھ بدائیاں سارے سنسانوں دے رہے ہیں ناری ناری سارے شرندر چل لی اور فکیچ چان چان اپنے بھی بہت بہت بدائیاں دے رہے ہیں پریم چمکلہ جی بھی بہت بہت بدائیاں دے رہے ہیں اور کہ انہاں نار ناری کہہ رہے ہیں کہ نو آؤ پرورام بچے تیر ساڑے گیس سنو جی اے گردیب کور اور کول جی بدائیاں دے رہے ہیں تینہ پروارانوں اور بابا صاحب دے جامدیندیاں لکھ لکھ بدائیاں دے رہے ہیں دیوان مندرہ جی پرورام بہت اچھا ہے بہت 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 ب withstandیان دے رہے ہیں اور انڈیا تو ساڑھے مدنس روی ہے سروی کی وہ بھی توائی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور بہت 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 ب massively مہل کھراج بدن جی شیش بدن جی بدھائیان دے رہے وہ آنے سکے آج تو 8 ساتھ نے بہت بہت تانباب ہے تو اس طرح 7 ساتھ دن دے رہےنا ناری نار لنڈن تو جی ہری چابلہ جی لنڈن تو بدائیاں دے رہے ہیں ہر دیار پاٹی آجی بر میں گامتوں لکھا لکھا کروڑا کروڑا بدائیاں دے رہے ہیں بہت ساروے جاندے ہیں تو اب بہت بہت ساتھیاں تانواد ہے تو اس سے تنہا ساتھا ہاؤنسلہ بدون دے رہنا تو اپا جیون تے ایک اور چاہتے ہیں کہ بہت دیں آجی کافی پناہ سوال تا کافی آجی انہوں نے شنگار شروع کیتا ہے سماجی شنگار شدہ بگل بجایا پہلے سب تو مہارتلا دا اندولانوں نے شروع کیتا او کیسی جدے تو تھوڑے جے مینٹم کہ ازی بارے دشنا بہت جروری ہے کہ مہارتلا دا جڑا بابا صاحب ڈاکٹرن بیرکر جیدہ جو مہان ستیاک رہا ہے جو انیس سو ستائی دے پیش شروع ہوندا ہے بھی مارچ انیس سو ستائی نو کیونکہ او جدوں گورنمنٹ نے کیا سی کہ سارے جڑے کھو جہاں تلا آیا وہ جڑے سارے ہواستے کھولے جان لیکن مہارتلا جڑا سی چودار تلا جنہوں جڑے چارے پاس سے جڑے دوار سے گئے چودار اس کر کے انہوں کیا مہارتلا ہے اپنا اتھے جا کے بھی آیا اتھے پھر بابا صاحب نے مطلب اتھے پھر رہے اپنا جڑا شروع کیتا ہے ستیاک ریا جڑا ہے نا او پانی تو شروع کیتا ہے کہ اتھے جانور پانی پی سکدے سی پسو اور ہور سارے کتے بلے پانی پی سکدے سان جڑا سی پانی نہیں پی سکدہ سی بابا صاحب نے کیا کہ اپنا جڑا ستیاک ریا اتھوں شروع کروں گا مطلب او قرآن تھی دا پہلا جڑا شروع آت جڑی ہے منو سمرتی بھی ہوتے سال میں منو سمرتی بھی ہوتے انہوں نے لوئی سی تا او چودہ چلا دے پہتھوں شروع کیتا بی مارچ انیس سو ستائی نو تے جتھے پہ انہوں نے لوکا نے انہوں نے بائی کارٹ بھی کیتا اور بابا صاحب دے سٹا بھی انہوں لگیاں سے جڑا ہوتے تا اے بی مارچ انیس سو ستائی نو چودہ تلاہ دے بچے لکھا لوکا دے نال انہوں نے شروع کیتا لیکن اتھے میں ایک گل جرور اپنے داستکانوں داستا جاما انہوں نے اتھے گل کہی سی کہ اے پانی دے پین دے نال جے نام پیے اسی مرنی چلے لیکن ساڑھا یہ منوکھی ادھکار ہے اس کار کے ساڑھا جڑا ہے ادھکار کو آسدے اسی اتھے آئے ہیں اسی پانی دے نام پی مانگے تا مرنی جامانگے تے نال ہی اتھے سانو اج بھی سماج نو مطلبے سے گلہ دا کنی دکھنا چاہے اتھے ہونا بڑا ایک جو شیلہ پاشن دیتا سی کہ اندھے سکے کہ میرا سماج جڑایا اے نو چھوڑی کرن دے بچ دی گجنا پر ہے کہ تین تران دے چھوڑی کرن دے بچ دی ایک چھوڑی کرن بانی دا چھوڑی کرن دوسا چھوڑی کرن بے بہارک چھوڑی کرن تے نال ہی نال انہوں نے یہ کیا سی کہ جو تھوڑی بانیاں او تھوڑا بے بہاریا او تھوڑا جڑا جڑا تھوڑا پہراؤیاں اے نو بدلو اپنی بانی نو بدلو اپنے بیوہار نو بدلو تے اپنے بچاراں دا سدھی کرن اپنے بچار اچھے رکھو انہوں نے دوتیاں ہویاں جڑیاں ساڑے بےہیاں روٹیاں او چکنا بند کرو آتم نرپر بڑھنایاں تے اے اتھے ہونا نا کیا سی آج بھی ساڑے سماج نو جرور تیا آج ساڑے بےہیاں روٹیاں تے نہیں دے رہے ساڑے لالچ دے کے ساڑے اپنے سماس تو توڑ رہیاں تے اے بابا صاحب دے جڑا اس نے آج ساڑے آج ساڑے نو جات رکھن دے جو رہیاں تے چلن دے جو رہیاں تے او بابا صاحب دے کہہ ہوئے شاہد جڑے آج انہوں نے اپر پیرا دین دے جو رہیاں تے آج ساڑے ہوکے جڑا سنگارشیاں جس طرح او کام جاب ہوئے ہیں تے او تے ناری میں ایتھے دا سدہ جاماں انیس سو تی دا جڑا کالاورا مندر دا مندر رہاں جہاں او اتھے بھی انہوں نے اے کیا سی اے جڑیاں مندر دے بچ مورتیاں پہ یہاں انہوں نے ساڑا کوش نہیں کرنا صحیح گا لیکن ساڑا یہ حق کیا کہ سانو بھی اس مندر دے بچ جاندہ حق ہونا چاہی دا پر بڑی مطلب ہے دکھ والی گا لیا کہ ساڑا جڑا اپنا پائیچارہ ساڑا سما جا او مندران دے بچ جا کے بے گیا تے پیجاریاں نے اندروں جندے لاتے ہیں تے انہوں نے اتھوں باہر میں نکل دے رہا آج سانونا مندران دے بچوں باہر آن دی ضرورت ہے جدہ کس نے بہت سونا لکھایا ہاک دا پانچ سے زیادہ کدے بھی اپنے ہاک دی گال کر دایا تے جڑا گھر جیا او دے اوپر جڑیا انہوں پتہ نہیں کی گال اوپر گھر جڑیا انہوں دیکھ دیا کہ میں انہوں جوپل ماں گھر جاندہ کیوں دل دولدہ ہے تے جے اوڑنا ہے تے توڑنا ہی پاوے گا پینجرے دا دار کون کھولدہ ہے ساتھیوں کے اے پینجرے دے بچوں باہر آنا پہلایا ہے تے اس کار کے سانو بابا صاحب دے مشن تے اگر اونا نو اسی آج جانب دین مناؤنے ہیں تے او دے مشن تے بھی چلنا پہے گا اونا دے ہار پکھوں جو ساڑے لئی کام کیتا چاہے ہو سماجک ہے چاہے ہو راج نیتک ہے چاہے تارمک ہے تے او سانو اپنوں نے پہنگے او تریک کے جڑے ہیں تے اے بہت بہت آنوازی آپ ابھی اگری بات دے ہیں میں نے بھی تہاڑے ہیں دو گل لائنہ نے نارا میں نے بھی جہاد آگئی ہیں مکہ میں بھی ایک تھوڑے چھوڑے چھوڑے دو چھوڑے دنے ہیں بودما کی زندگی تیری درطا کی زندگی تیری چارے پاسے چل رہی ہے جنماں دی ہنیری او سوڑے بابا صاحب دیکھ رہے ہیں او پکھا ٹیڈ او تے تانتے لی رہاں او ہویا حال او بھانگ فقیران او کوٹ کا چیری تیتھوں ڈر دے ڈر دے حاکم کجھ نہ کر دے پامے او دو انگریجیاں دا ایراس سگا ہاں جی تُو مندر دیا پوڑیاں چڑھنی سگدہ تے بچ سکولی تُو بڑھنی سگدہ او سرکاری نوکریاں کرنی سگدہ کھوہاں تو پانی پارنی سگدہ او جائج دادا جمینہ تا چھڑو تُو اپنا کارا ہے او بھی اپنے ناں تے کرنی سگدہ اوہ حالت دیکھ گریبہ تیری میرا دل پہ گوتے کھاندہ اینے دکھ سہارن نانوں تو جمدہ ہی مر کیوں نہیں جاندہ بابا صاحب نے کھاندے بچے آنسو آگا ہے ایم ایل ایم پیدہ کی وہ بوٹ بھی نہیں ہے اتھے تیری تُو گلام جمدہ تے گلام بھی ہی بان جاندی ہے تیری کی زندگی ہے تیری دلتا کی زندگی ہے تیری تو بابا صاحب اگے دا دیا بیدہ اداز کیا اوہ تیرا ہی کام ہے وہ دلت گریب بات تے نو کرنا بھی پینا آپ ہے تیرا ہی کام ہے وہ تے دلت گریب بات تے نو کرنا بھی پینا آپ ہے جے جلم کرنا پاپ تے جلم سہارنا بھی پاپ ہے بکرے ہی نت بلینے چڑھ دے سکھو تسی شیروں بڑھنا پیک منگیاں کدھی ہاک نہیں مل دے پیک منگیاں کدھی ہاک نہیں مل دے حقاں لئی تا پیندہ لانا پینو گلام رکھنے لئی باندنے کی تے ہر درواجے تسی تا کدھے گلام نہیں سی تسی سی اتھو دے سور میں راجے کال جے تسی مڑ راجے بڑھنا سکھو سیس تلی تے ترنا تے لکھ لو اپنیاں کندہ ہوتے حاکم قوم اسی ہے ورنہ حاکم قوم اسی ہے ورنہ حاکم قوم اسی ہے ورنہ تو اے میں چھوڑ جی میری کافتہ سی کافتہ دے بچے گل کیونکہ بابا صاحب دا جو مشن ہے نا ایک کافتہ دے بچے لکھا ہے کہ حاکم کدھا ورنہ کدھا ورنہ کہ سانو مطلب سارا ہے انو سنگٹھت ہونا پاوے گا سنگٹھت ہون واسطے بھی سانو بابا صاحب سانو لارا سکے جیستہ تسی کہنے ہیں کہ بابا صاحب ان نے دکھی ہوئے سی اپنے سماجتوں اکھان چھنجو تو کسی نے بہت سونی لائنہ رکھیا ہے لکھیا ہے دیکھ کر آنسوں دلتوں کے بھیم بھی رو پڑا ہوگا آگ میں جالتے ہوئے انسان پر آنسوں کی برسات کیا ہوگا انہوں نے مطلب سماج تو ان نے دکھی روندے سی کہ اے میرے سماج دے دکھی حالت ہے لیکن دنیا دیا جنیا کرانتیاں ہوئیاں بینا مطلب اے جڑی بابا صاحب دی کرانتیاں تلوار دی کرانتی نالوں کی تے اٹھتی کلم دی کرانتی دے نال انہوں ساڑھے باستے سب کچھ کر گئے جیستہ کہن دیا کہ تیری کلم اٹھی تلوار کی طرح جیسے چم کے کوئی بجلی کی طرح ناممکن کو کر دیا ممکن تُو نے لکھا بھارت کا سویدان رات دن فیلا دی روشنی سورج کی طرح تیری کلم اٹھی تلوار کی طرح جیسے چم کے کوئی بجلی کی طرح رات پر نہ سویا تاروں کی طرح رات پر جاگہ تاروں کی طرح تیری کلم اٹھی تلوار کی طرح جیسے چم کے کوئی بجلی کی طرح تیری کلم نے لکھی تقدیر ہماری ہے اس لیے تو ہم سب کے دلوں میں بسی اے بابا صاحب تصویر تمہاری ہے تو اے جو کچھ اسی آجاں اے بابا صاحب کر کے ہاں تے آؤ بابا صاحب دے مشنو پڑیے تے اس کار بے دے ویچ میں جوائن کر کے سنگاست کر کے اپنا راج لائیے تیری کھا آپ نے سمساہب اٹھکال دے نہ آ ریا کہ آپ جہاں کھڑے ہیں بابا صاحب اس لئے لڑے ہیں آپ جہاں لوگ کھڑے ہیں بابا صاحب اس لئے لڑے ہیں آپ کے پاس جو دولت ہے اس صرف بابا صاحب دی ہی بدولت ہے آپ کے پاس جو کار ہے بابا صاحب کا دیا ہوا وہ پہار ہے آپ اور آپ کے جیون میں جو شانتی ہے وہ بابا صاحب جی لائی ہوئی ایک کرانتی ہے تو دیکھو بابا صاحب نے جیون میں اگر دے پروگرام کیتے جانتا ایک کنٹے دے بیچتا نہیں کوئی ہو سا دے بابا صاحب نے پہنٹ جنمہ دی جنہیں دی داستہ ہیں پہنٹ جنمہ دا کام کیتا انہوں تسی ایک کنٹے دے بیچ کر دے تو دیکھو مندر پرویشن دے دولن چلایا انہاں بچے راؤن ٹیبل کران کہان فرانساں ہویاں تین آن جی وہ تو بہت پونہ پیکڑا بودا ہے گاندی نے اور مانو بارت بھی رکھ لیا تو چلو آپ پہے اگر دے چھڑے لگے دا بہت لاما ٹائم دا جانا جہولا دے پاشن بچے انہاں نے ایک جہولا بچے ایک پونہ دے لائے گیا جہولا کے اتھے پاشنے کیتا ہے اورے بارے دو چارے وہ دے بچے انہاں نے جڑی جہولا دے بچے پہ انہاں نے دیکھ لیا سکا کہ ساڈے نال تو کھا کیتا ہے گاندی نے جو مطلب بادے کیتے سی وہ پورے نہیں کیتے تا انہاں نے پہ اتھے کیا کہ ہندو آدھا ساڈے پر تھی دل جڑا بدلیا نہیں تا اس کارکے انہاں نے بڑا مطلب دکھی ہوئے سی تا اتھے پہ انہاں نے کیا کہ میں ہندو تارمدے پیدا جرور ہویاں لیکن میں ہندو وہ میرے ایک بسری گال نہیں سی لیکن میں ہندو مراں گا نہیں یہ بسری گال ہے وہ جڑا سنکلپ لائے کہ انہاں نے اکی سال اپنے سمال نو جوڑیا کہ لو کہیں دے کہ آخری سمجھ دے انہاں نے کیا آخری سمجھ دے وہ سمال نو جوڑ انہاں نے اتھے اتھا کیا سی کہ اگر میرے کر لے دے تارمدے لے کرن دی گال ہون دی تو میں بہت چہدہ تارمدے لیل کر لیندہ لیکن انہاں نے سماج نو کٹھے کیتا تے کٹھے کر کے انہاں ایک پلیٹ فارم دے ترل لیندہ چودہ کتوبر انیس سو چپنجہ نو مطلب کہ داس لاکھ لوگ کہاں دے نال تارمدیقشاہ جڑی وہ تحمدی دیکشاہ لے کر لیتا وہ تحمدیقشاہ ہی نہیں وہ دے نال بائی پر تے گیا ماں نہیں کہ کہتے اے میرا سماج پھر کہ تے اس برامن وہاں دا شکارنا بن جاوے آج جڑی ہیں بائی پر تے گیا ماں اے اے جڑی انٹی وائٹکس دیاں کام کرن گیا تا اے جڑی بماری جڑی ہے برامن ماں دی بماری نو دور رکھن گیا وہ بائی پر تے گیا ماں ساں نو آج بہت جرورت ہے آج ساڑا سماج جڑایا اندو بچواس دے بچ فاسریا ہے تے اس اندو بچواس دے بچو نکل نہیں ساڑا ساڑا دیا جڑیاں بائی پر تے گیا ماں نو جاہد کر کے انہاں تے املی روپ دے کے تے آو آج بدتہ میں دے چندے دے تھلے کٹھے ہو کے جو توڑا اپنا ایک تام ہوگا تا پھے تسی توڑا اپنے ایک بچار ہونگے بابا ساڑ ایکٹیشن ہے کہ بچار پرورتن وہ دے نال سنسکرٹک پرورتن ہونا ہے وہ دے نال آجرن پرورتن ہونا ہے آجرن پرورتن دے نال ایک سماجک پرورتن ہونا ہے جدو سماجک پرورتن ہونا ہے تارمک پرورتن تارمک پرورتن وہاں پھر آرتک پرورتن ہونا ہے پھر جا کے راج نیتک پرورتن ہونا ہے پہلا آج پرورتن ہے سانے سماجک تارمک پرورتن آرتک پرورتن کر کے راج نیتی دے بچہ اسی تائیں ملک کام جاب ہوں گے جے بابا صاحب دی جڑی تارمک کرانتی دے بچہ اسی جا کے اپنے پرورتن کر کے ایک چندے تھے لے کرتے ہو آنگے اس کر کے ساتھ نوازے جرور تھا ہے بابا صاحب دے گونتا پر سارے گونے ہیں بابا صاحب تیری سوچ تے پیرا دیاں گے ٹھوکے اے میرے پرابو پھر اللہ انہوں نے سوچ نو اپناو سمجھو پڑو پڑو لکھو جڑو سنگاست کرو اسی کی کیتا پڑ گئے سنگاست کرنا شروع کیتا لیکن جوڑے نہیں تے جوڑنا سی جوڑن تا سانو بڑا سونا مول مانتر دے گئے گیا چودہ اکتو بروں نہیں سرش پن جانو تا رمدے چندے تھے لے جدو کٹھے ہو جانگے تے تھوڑی ایک جنوٹی بنو گی تا سماج بنو گا اس طرح سماج بنو گا تے سماج کی تثر میں کرانتی آو گی تا پھر تار کے گھر آر تکرانت جڑیا پرواتنا ہوگا تے رازنیت کے پرواتنا ہے تا سماج کی پرواتنا ہے انہوں صدیاں لگ جاندیاں ہیں تے رازنیت کے پرواتنا جڑایا او تا خوبر نائٹ بدل جاندہ ہے تا اس کر کے سنو ادکار دے کے گئے ہیں سربیدانی کے ادکار ادکارانی برتوں کرو اپنی بوردی قیمت نو سمجھو جرا صاحب نو سب ادھان دے کے گئے کانسیچیوشن جڑایا او کانسیچیوشن آج جو نو خطر آیا تے اگر اس کانسیچیوشن نو تسی مطلب سیف کرنا ہے تے صاحب نو جوڑنا پہے گا سنگرش کرنا پہے گا بابا صاحب دے جانم دین تے آو آج جسی اپران کرگے کہ بابا صاحب دا جرا سوچ ہے او تے پیرا دے گے چبی نومبر دا وہ پارشن جاد کریے سی جا بابا صاحب نے انیس سو پجانو چبی جانبنی نو لگو ہیا سی تے او تے شبی نومبر انیس سو ننجانو جڑا پارشن جڑا انہوں جاد کر کے بہت بہت آنوا جی اپنا سامت آنے سبابتی ہو چلیا اپنو کافی خور بھی فون آئے ہاں بابی میں میں منجید میں میں سرندر چدلی یا تے فکیر چانچاہان جی ہنانو بہت بہت بتائی دے رہے ہیں بہت 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 بہ خیر بھائی اپنے کوئی منٹ ہے آجی بابا صاحب بہت کوش کر گئے انہوں لیبر پارٹی پہلے بنائی پہ انیسو بطاری پہ شروع کا سپریٹیشن بنائی ہاں جی تے وہ منیشتر بھی بنے چلو آپ آجی ادھر نہیں جاندے بابا صاحب بہت کوش کر گئے آج سنو کی کارنا چاہی دا ہے کمنٹر دے بیچ بچے دیکھو سماؤں کافی تیجی نہ جا رہا آج جس اسی اگر بابا صاحب دا جانمدین منا رہے ہیں تے انہوں دا جانمدین منا انہوں دا تا ہی فید آیا کہ انہوں نے دس سے راستے تے چلیے اپنے آپنوں اپنے جوڑیے اور اوگینائز کریے جوڑو پڑو لکھو جوڑو سنگاست کریے لیکن جوڑا بابا صاحب دا سے نہایا کہ جڑی انہوں نے سنو کیایا کہ اپنے بچارانے بچ پر ورطن لیاو پائی تے جڑی تارمک کرانتی انہوں نے دیا اس تارمک پر ورطن کر کے ایک سماج بنائی سماج بنا کے تے اپنا سارے گسے گلے کر کے آج انہیں بڑھ گڑیاں کن کنیاں پارٹیاں بن گئی یا کنیاں سنگتھن بن گئے سارے سنگتھنانوں کٹھے ہو کے ایک حملہ ماننا چاہی دا کہ او جڑی گدی دلی را جڑا را جا وہ بہجنا دے ہتھانے بچ دائیں آسکتا اگر بابا صاحب سانو سب ادھانے کھاک دے گئے راجے جڑے کہندے سکے بی پھلا راجے رانیاں دے پیٹوں ہوں دے سکے آج او سانو بور دی پیٹی دے وچھو تو اسی پیدا کر سکتے ہیں لیکن اپنی بور دا جڑا سماج صاحب اپنا پرورام جڑا سماپ تو ہو رہا لگایا گا جی تو بھیر میں ایک باری آپ صاحب انہوں بینتی کریں کہ ستارہ حال مینڈر سویٹ بڑھ ہونٹے بچے کارنو جو باو صاحب دے کتیمہ جہمزہ منا رہے ہیں جرور پہنچو یہ دن آج ساتھا پرورام سماپ سنتا ہے نمو گتہ جائے پیر جائے پروت پال